موسیقی ہم آزاد قوم ہیں ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں آزادی ملی ہے جی ہم آزاد ہو گئے ہیں کس سے؟ غیروں کے تسلط سے انگریز کے تسلط سے ہم آزاد ہو گئے وہ آزادی ہماری ہے یا نہیں ہے ایک الہت الگ بحیث ہے لیکن اتنی بات ضرور ارز کروں گا کہ غیروں کے تسلط سے آزاد ہو کر ہم اپنی خواہش کے غلام بن گے اپنے نفس کے غلام بن گے وہاں سے آزادی ہوئی یہاں جھکڑے گے یہاں جھکڑے گے تو اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے بھی چھوڑانا ہے جیسے غیروں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیا کرایا اس طرح سے نفس کی غلامی سے بھی اپنے آپ کو چھوڑانا ہے جب جا کے آزادی کا مقصد مکمل ہوگا کہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ فاق کی غلامی میں آ جانا یہ اصل آزادی ہے اللہ کی غلامی میں آ جانا یہ اصل آزادی ہے سب تائنات کی غلامی سے آزاد ہو گیا لیکن نفس کا غلام بن گیا تو پھر کوئی آزادی تو آزادی نہ ہوئی حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس والوں کے پاس کونچے انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو تو یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ اتعا سنا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کیوں لنخرج العبادہ من عبادت العباد الى رب العباد تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں اٹھالیں اس لیے ہم آئے ہیں تو آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی غلامی سے ہم آزاد ہو کر حالق کی غلامی میں آ جائیں یہ آزادی کا مقصد ہے حضرت رضی زوستور پر کو اگر ہم غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے تو پھر ہم نفس کے غلام بن گئے نفس نے کہا نماز پڑھنی ہے جی پڑھ لیں گے نفس نے کہا اس وقت جھوڑ مولنا ہے جی بولیں گے نفس نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے کیسے ذرا دھون سے ہونی چاہیے تاری شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا جو نفس نے کہا وہ کر لیا غمی کا موقع آیا نفس نے یہ کہا کہ بھئی اس موقع پر وہ کام کرنا ہے جو میرا جی چاہتا ہے جو نفس چاہتا ہے تو نفس کی غلامی میں آگے ہر نفس کی غلامی کو پورا کیا تو قرآن کہتا ہے جو آدمی رب کی غلامی سے آزاد ہو کر نفس کا غلام بن گیا ہے اللہ تبارک اللہ اس کے علم کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو گمراہ کرے گا اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگائے گا اللہ پاک اس کے کانوں پر مہر لگائے گا اللہ پاک اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالے گا فَمَنْ يَحْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ نفس کی غلامی کا نتیجہ ہے تو میرے عزیز دوستوں اور حضوروں میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی آپ نے ارشاد فرمیا حقیقت میں ہجرت یہ ہے کہ رب کے نافرمانیوں کو چھوڑو یہ اصل ہجرت ہے حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے وہ حقیقت میں ہجرت کرنے والا ہے وطن چھوڑنا بھی بڑا ایک بہت بڑی ہجرت ہے بڑی قربانی ہے لیکن اگر وطن چھوڑ کر بھی وہی کام کیے جو وہاں چل رہے تھے جو ہندوانہ رس میں وہاں چل رہی تھی وہی یہاں ہو جو غیروں کی نقالی وہاں چل رہی تھی وہ یہاں ہو جو غیروں کی سوچ وہاں چل رہی تھی وہ یہاں ہو تو پھر معاف کیجئے گا پھر حقیقت میں یہ آزادی نہیں ہے پھر ہم نفس کے غلام پھر ہم ذہن میں کسی اور کے غلام پھر ہم سوچوں میں کسی اور کے غلام ہاں پھر ہمیں یہ آزادی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں آزادی بہت بڑی دولت ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے اس آزادی میں انسان ہو کر اللہ کی بندگی کیا کرتا ہے لیکن سب کائنات سے آزاد ہو کر انسان اللہ کا جو غلام بنتا ہے یہ اچھا لگتا ہے اور یہ حقیقت میں آزادی ہوتی ہے کہ ایک مالک کا غلام بن کر رہے اور بقول کسی کے پوچھا تم کیا کھاؤگے کہا جو آقا کھلائے گا چاہ پہنوگے جو آقا پہنائے گا کیا بولوگے جو آقا بلوائے گا کیا کروگے جو آقا کروائے گا تو غلام تو ایسے ہوتا ہے ہم سب کے سب اللہ پاک کے بندے ہیں ہم سب کے سب اللہ پاک کے غلام ہیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجاؤ اس میں عزت ہے یہ وہ واحد غلامی ہے کہ جس غلامی میں آ کر عزت ہی عزت ہے جس غلامی میں آ کر آزادی ہی آزادی یہ وہ واحد غلامی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے